پروگرام آپ کی آواز مارچسٹر سے مصوات جویز صاحبہ ہمارے ساتھ ہے پوچھیں کہ کیا کہنا چاہیں گی جی سلام علیکم آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حیر دے کہ آپ کو ہماری آواز بنیں یعنی کہ ہم پردیسیوں کی آپ آواز بنیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حیر دے اور دوسرے نمبر پر عمران کا شکریہ جس نے ہمیں شعور دیا ورنہ ہمیں تو اتنا شعوری نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آج تک ہمارے ملک کا کیوں نہیں کچھ بنا باقی ہم باہر جب نکلتے ہیں تو سب دنیا کو دیکھتے ہیں اتنے اپنے رام سے سارا سسٹم چال رہے ہیں جب اپنے ملک کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایسے ہونکورت ہے تو میں چھاری تھی مجھے پیسہ نمبر ملے کہ میں اپنا یعنی کہ اب اپنے دل کی واض پہنچا سکو اپنے حیر سے ایوانوں تاک اپنے ملک تاک تو یہ میری ابا جی ماشاء اللہ حود ریٹائر آرمی آفیسر تھے اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اب اب اپنی رحمت میں جگہ دے اور اب اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے خون میں کس قدر آرمی کی محبت اپنی فوج کی محبت ہے کہ ہمارے ابا جی ریٹائر آرمی آفیسر تھے تو انہوں نے ہمیں یہی سکھایا پڑھایا کہ یہ ہے تو ہم ہیں اب اب یہ سنا کہ یہ ہے سے بازوہ صاحب اس میں ملوث ہیں تو یقین ہی نہیں آرہا تھا جب اتنی اتنا مجھے کیوں میں اتنی لیٹ آپ سے رابطہ کر رہی ہوں کہ مجھے تحقیق کرنے میں اپنے آپ کو اعتماد میں انکلانے میں کہ یہ واقعی یہ شامل ہیں تو مجھے زیادہ دیر لگی تو مجھے بہت زیادہ حسوس ہوا کہ یہ اس میں ملوث ہیں پہ پہلے نمبر میں وہی ہیں وہی مو رہے ہیں سب سے پہلے اگر وہ نہ چاہتے تو کچھ نہیں ہونا تھا ہمارا ملک بلکہ ٹھیک جا رہا تھا اور ہم بھی یعنی کہ اس ورڈ میں آپ اپنا سار اٹھانے کے قابل ہو رہے تھے تو یہ بہت انہوں نے پرا کیا ہے بہت ہی پرا کیا وہ غریب وام مہنکائی سے تڑپ رہی ہے مار رہی ہے لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے ہماری دالتیں بھی بکھی ہوئی ہیں دالتیں بھی ان کا کچھ نہیں سن رہی کوئی ہے ہی سننے والا کب صرف رمضان سے وام سرکو پہ رو رہی ہے مائیں بہنیں رو رہی ہیں بچوں کو احساس انہوں نے کیا کیا شاوین کیا یہ فیرون بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں مہرکہ اور جو انڈیا اور اسرائیل میں کیا نظر آ رہے ہیں جو یہ چین اور روس سے نہیں مل سکتا تھا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا بس ہم دعائیں تو کار رہی ہیں ضرور قبول ہوگی لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے ان کو قوم اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اگر ان کو اپنا خود احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں انسانوں کی طرح تو پھر ٹھیک ہے برنہ ان کے ساتھ وہی ہون ہیں جو فیرون اور نمرود کے ساتھ ہیں یہ رب کا اٹل قرنون ہے کہ حق گالب آتا ہے بشک مسئلتے پرداشت کر کے یاد ہے لیکن حق نہیں گالب آتا ہے تو یعنی کہ میں نے اپنی قوم کو ایک مشورہ دینا اپنے پاکستانیوں کو مشورہ دینا ہے کہ یہ جو مہنگائی پہلے آئی ہے تو اس کا بہانہ میں بھی سوچ رہی تھے کہ اتنا ہے جو عمران ہاں نے جمع کیا اس کو اب تھی انہیں اڑانا شروع کر دیا کیوں کر رہے ہیں اس طرح اب سمجھ آئیے کہ انہیں آئیے میں کے پاس جانا تھا بہانے سے کہ ہم ہمارے پاس پوچھ رہا ہم جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں اپنے پہلے بھریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اوگر رکھ کریں جتنے ہر سے یہ اوپر عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں تو اب یہ دوسری جو لہر آنی ہے ابھی تو آئی نہیں ہے ابھی تو بیچارہ جو غریب ہے وہ زندہ کیوں ہے ابھی ممرہ کیوں نہیں ہے ابھی دوسری لہر جب آنی ہے انہوں نے یہ کہنا ہے جی جام مار جاؤ گھر بس سے یا پھر امریکہ کی ساری باتیں مان لو امریکہ ان کو تین باتوں پر زور دے رہا ہے کہ اڈے دو ہم افغانستان کو دباک کریں اور بہانے سے ساتھ ساتھ پہ پاکستان کا بھی سفایہ کرتے جائیں جیسے پہلے ہو گئے اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل کو تسلیم کر لو اس ابھی کو مانجو مریکہ کی نجائز اولاد کو مانجو جس نے پلسکینیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوا دوسرے نمبر پہ انہوں نے بولا ہے انڈیا کو اس لحقے کا بڑا دریمان لو اور کشمیر کو بھول جاؤ یہ تین پوائنٹ پہ مریکہ ان کے پیچھے لگا ہے تین پوائنٹ پہ وہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اس کو کبھی کچھ نہ لے دیں عمران حاں کو ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں مانتے جو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ دعائیں کر دیں آج کا اچھا یہ بتائیے اپنے پاکستانیوں سے کہتی ہوں کہ نفل حاجت کے اپنے تازہ حضر سے نفل حاجت کے پڑھ کے پہلے نمبر پہ دعا کر ان کے انہوں اس کی رابی حفاظت کریں تو اس نے جب انکار کیا تو پھر یہ میر جعفر میر صادق ملے ساتھ حبیث اور انہوں نے دوکھا دیا اسے نہیں کچھ نہیں ہوگا نہیں قبول ہوگی تم ہی رو ہوگئے یہ وہ ہے وہ حد کیا دیا کہ میرے ساتھ دوکھا ہوئے تو انہوں نے دوکھا دیا تو اس کے ساتھ یہ کیا ٹھیک ہے اب میری قوم کو یہی مشورہ ہے اپنے پاکستانیوں کو کہ اپنے نبی کی سنت کو دیکھو اچھے یہ بتائیے یہ کہ تو آپ نے کہا کہ تاریخ ان کو کبھی ماف نہیں کرے گی کبھی ہماری قوم نے کچھ تاریخ سے سیکھا ہے پہلے بھی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے یہی تو علمی ہے انہوں نے میر سمجھتے ہو کہ مین چیز ایڈوکیشن ہے انہوں نے عوام کو ایڈوکیشن دی نہیں وہ جو زبطاری ہے وہ ادھر سام بن کے بیٹھا ہوئے سیند پہ ادھر اس نے کچھ نہیں نہ ہیلپ نہ ایڈوکیشن نہ کچھ میر سمجھتے ہیں اگر ایڈوکیشن عوام میں نہیں ہے تو انہوں نے شعبی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ساہے ہیں وہ دوسائی کے سارے نہیں نہیں تو ادھر ایک سوال اور ایک اور میڈم میڈم ایک سوال اور ہے اگر ان کو تلین دے دیتے تو عوام کو اکل آجاتی تو پھر یہ عوام کو بے وکوف کیسے بناتے یہی بات ہے نا میں سمجھتے ہوں جیسا انسان ہوتا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتے ہیں ویسے ہی وہ اس کے دوست ہوتے ہیں اگر یہ بالوہ صاحب کرپٹ ہیں ہوتھ انہوں نے اپنی جہدادیں پار بنائی ہوئی ہیں میں اپنے پونٹ اپنے فیملی کو چھوڑا ہوئے ہیں اسی لیے اس جیسے گندے وردیز چور طبر پورے جو ہے انہوں کو اٹھا گئے اس نے اوپر مارے اٹھا گئے ٹھیک ہے یہ ہوتھ کرپٹ ہے اس نے کرپٹ لوگوں کو پسند کی ہے اس کو یہی جاکہ نابدو اس کو سامپ لگا اس کو یہ اچھا نہیں لگا اس کو یہ لائلہ پڑتا ہے اس کو تب اتا رہا ہے اس کو میرکہ کو یہ لائلہ پسند نہیں ہے اس کو یہ میں نے سنا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن آپ مجھے یقین ہو رہے ہیں میں نہیں کہتی اللہ ماف کریں آپ کی واس کی رکھ رہی آپ انگلینڈ میں ہیں ناظرین جب بھی کال کریں ایک تو سپیکر بند کریں ہیڈ فون اسمال نہ کریں کان کو لگا لیں فون کیونکہ بار بار ڈسٹرپ ہوتا ہے سسٹم اور پھر توجہ اس طرح دیا کریں اس سے یہ ہوتا کہ آپ کا پروگرم اچھا رکارڈ ہو جاتا ہے سبسکرائب کریں جو ڈسٹرپ ملیں گے نئے پروگرم